بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر چینل تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج نئی ریسپی کی ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں آزر ہوں تو یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں پیاز کے فکوڑے جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں کرسپی بنتے ہیں جہاں پہ رچھا فکوڑا بنا رہی ہوں پیاز کے اور ساتھی رنگ والے بنا رہی ہوں درمیان دے دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹنگ کیا آپ کو دکھاتی ہوں آگے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو پیاز میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پیاز کی کٹنگ کر لی ہے اب نا اسے الگ الگ کریں گے پیاز کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا نا وہ کٹ لینا آپ نے وائٹ والا تو اسی طرح سے الگ الگ کر لینا آپ نے جدہ 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 یہ دیکھیں یہاں پہ آپ جائے گا کارن فلور اگر آپ کے باس کارن فلور نہیں ہے تو آپ لوگ اس کے اندر چاورو والا حٹا دال سکتے ہیں وہ بھی دو چمچ یہ دیکھیں بھرے ہوئے دو چمچ چیزیں اور ساتھ یہ بیسر میں نے ایک پیاز لی لیا ہے آپ ہاپ پہلے ڈالیں گے ہاپ پہلے ڈالیں گے ہاپ پہلے ڈالیں گے اور یہاں پہ یہ سپائسز میں نے لیا ہے میں بلکل سیمپل سے نمک لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق حلدی لیا ہے ہاپ ٹی سپون اور میتھی خوشک میتھی میں نے لیا یہ بھی ہاپ ٹی سپون لال میرچ ایک ٹی بل سپون دھنیا خوشک دردرہ سا یہ بھی ہاپ ٹی بل سپون یہ سارے مسالے جو انہائٹ کر دیں گے ابھی آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے پانی بہت زیادہ پانی ڈالنا اس کے اندر کیونکہ پیاز میں جب مسالے جاتے ہیں تو اس میں کافی وہ کچھ سے ہی پانی چھوڑ دیتا ہے پیاز بہت زیادہ تو اس کے اندر ہم نے بلکل بھی پانی ہی نہیں ایڈ کرنا جب ضرورت ہوگی تو اکتاب کرنا ہے تو سوڑی دیر کے لئے دو سے تیمیر اٹکے لئے رکھ دیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو ہمارے پیاز ہیں پانی چھوڑنا تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ جب نمک اور میرچ ڈالتے ہیں مثالے سپائسز ڈالتے ہیں تو پیاز ضرور نمک میں پانی چھوڑتا ہے تو یہ آپ لوگ خیال کیجئے گا کہ پانی دیکھ کے ڈالنا ہوگا آپ کو اور نہ ورنہ اچھا آپ کا ٹوپنے لگ جائے گا پانی نہیں ڈالنا آپ نے تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو یہ والا چمچ جو میں نے ابھی اس کے ڈالا ہے تو یہ والا دو چل تین چمچ آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ بیسن کم ہے تو میں نے پیالی ہاف پہلے ڈالی تھی بیسن کی تو ابھی دو سے تین چمچ بیسن کے میں پھر سے ڈال لوں گی کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو ہے نا یہ پیاس کا بیٹر بڑا اچھا بنے گا انشاءاللہ تو پانی یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا دو سے تین یہ دیکھیں دو چمچ میں نے ابھی ڈال لیں اگر مجھے اور ضرورت ہوا تو میں اور بھی ڈالوں گے ٹھیک ہے میں مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے کرنا ہے مکس کر کے دکھاتے ہیں آپ مطلب دیکھیں کہ چمچ کے ساتھ ڈالنا چاہیے میں ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے یہ دیکھیں بسم اللہ حرمان رحیم کسی طرح سے جو ہے نام سارے ڈالیں گے انشاءاللہ میں دکھاتی ہوں ڈال کے یہاں پہ جو بھی شیپ دینا چاہیں اس طرح سے کھلیں گے نہیں انشاءاللہ آپ کے یہ دیکھیں بسم اللہ کیونکہ نا اس سے لچہ بھی اچھا بنے گا نا وہ جو میں نے کارن فلور ڈالا ہے تو اور ساتھ ہی یہ جب ڈالیں گے ٹوٹیں گے بھی نہیں اسے نا کافی مضبوط مضبوط سے بنتے ہیں ماشاءاللہ سے کرسپی پن بھی آتا ہے کارن فلور سے تو یہ دیکھیں جی اسی طرح سے سارے پکورے جو ہے نا میں ڈال دوں گی آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آنچ ہلکی نیچے سے کرنی ہے چلیں جی تو آپ ان کی سائیڈیں چین کریں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر آیا ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گا کلر آپ کو کس طرح سے چاہیے یہ جو میں نے انین رکھے تھے ابھی دوسرے بنانا ہے ٹھیک ہے وہ ایک سٹیپ ہم نے کر لیا آپ دوسرا سٹیپ ہے تو یہاں پہ جو میں نے رنگز سوری وہ گول گول اس طرح سے رنگز میں یہ دیکھیں بنائے تھے تو ابھی انہیں الگ کرنا رنگز بنانے ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تو جلدی سے سے کھول دیں گے ان ساری چیزوں کو اور انین کو اچھے سے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دفاتی ہوں کہ اس طرح سے فرائی کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ڈالیں گی تو اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں جلدی سے جو ہے نا اس کا پیسٹ پڑنا لیتے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ میں ہم نے کیا بیسن ہے نا میں ایک پیالی بیسن لیا ابھی میں ہاف ڈالوں گی ٹھیک ہے ایک پیالی لیا تو ہاف ڈالوں گی اس کے اندر کوئی کارنٹلور کچھ نہیں ڈالنا ہم نے سمپل سا جو ہے نا ہاف پیالی لی بیسن کی اور اسی کے بلکل وہی سیم نمک میں نے لیا ایک ٹی سپون نالدی میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون لال میرچ پوٹی ہوئی میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھی ہال سوکھی میتھی میں نے لیا ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون اور دھنیا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے سب ٹیزے میرچ میں اپنے مطابق ٹیسٹ کے لئے لے رہی ہوں کیس کے اندر جو ہے نا میں نے ڈالنا ہی ہاری میرچ ٹھیک ہے یہ سارے جو نا سپائیسے ہم لوگ ڈال دیں گے جلدی میکس کریں گے پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں پدینہ ہو گیا اور ساتھی ہری میرچ آج میری ریسی بریسی تھی انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی امید بھی کرتی ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی مزے کی بنیں گی آپ نے ضرور ٹرائی کی جگہ آپ جانیں گے جس کے اندر پانی کیونکہ اس کا پیسٹ بنا لینا ہے بہت گاڑا بھی ننگ بنانا اور بہت پتلا بھی میں بتاتی ہوں کیس طرح سے رکھنا ہے اپنے اس کا پیسٹ تو یہ دیکھیں تو بیسن ہم نے بنا لیا ہے تو اس کے اندر دیکھیں میں نے پیاس دال لیا ہے اسی طرح سے سارے پیاس جو ہے نا میں اس کے اندر بپ کر دوں گی تو سارے پیاس ڈال دیں کھول کھول کے ہم نے ڈالنی ہے رنگ کو اس طرح سے کھولنا ہے تو سارے پیاس اس کے اندر ڈال کے تو پھر ایک ہی دفعہ میں جو ہے نا آئل میرا گرم ہو رہا ہے اگر سے تو پھر جیسے پیاس ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسے دیکھیں ڈپ کر دیں سارے کو پھر دیکھیں تو یہاں پہ ڈال دیں گے یہ ڈپ کی ہوئے پیاس جو میں نے بیسن میں ڈپ کی ہیں ٹھیک ہے نای رامانے رہی کسی طرح سے جو ہے میں نے سارے پیاس اس کے اندر ڈال دینے ہیں ٹرائنگ پین میں آئل کے اندر یہ بہت مزے کے کرنچی سے بنیں گے انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی اچھے لگے گی اگر ریسپی اچھی لگے تو فیڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح میں آپ نے اسی طرح کی جانب مزے مزے کی ریسپیز انشاءاللہ آگے بھی لاؤں گی تو آپ کو بس ابھی جو انا نکال کے دکھاتی ہوں تو اس کو کلر جو بھی آپ کا دل چاہے دیں میں اسے بہت ہی مزے کا جو انا براؤن کلر دوں گی تو آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک انشاءاللہ انشاءاللہ تو جی آج ہی ریسپی ہو گئی ہے تیار یہ دیکھیں جی یہ ہے جی جو میں نے رنگ انین بنائے ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے جی مزے دار سے لچا پکوڑا پیاس کے لچا پکوڑا میں نے آج دونوں ریسپیز جو انا میں نے انین والی ہی بنائی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا نیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ